جب کوئی انسان گریبی کے دور سے گزرتا ہے تو اسے بہت زیادہ مشکلوں کا اور مشکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے حالات میں کبھی کبھی اس کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے آج میں آپ سبھی کو بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ پاورفل وظیفہ بتاؤں گا آج میں آپ سبھی کو ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی گریبی اور تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی تو کس طرح سے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنی ہے تو ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے جب آپ کو بھوک لگے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی سادھن نہ ہو تو آپ اس دعا کو پڑھا کریں جادہ سے جادہ اور دوستو اگر آپ اس کے ساتھ مالدار ہونا چاہتے ہو اور امیر بننا چاہتے ہو تو آپ اس دعا کو ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرو انشاءاللہ آٹھ دس دن کے اندر ہی آپ کا کام بن جائے گا آپ پہلے سے زیادہ امیر ہو جائے گے اور آپ کی گریبی ختم ہو جائے گی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ مالدار بننے کے لیے اس عمل کو پندرہ دن تک کے کرنا پڑتا ہے پندرہ دن سے پہلے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا اور جب کبھی بھی آپ کو بھوک لگے تو اس دعا کو دو تین بار پڑھ لیا کرو انشاءاللہ بھوک بلکل ختم ہو جائے گی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے